موسیقی میں اس وقت کھڑا ہوں اینے پچھتر ڈسکازلہ سیالکوٹ میں اور یہاں پر آپ سب کو علم ہے کہ زمنی انتخاب ہوا اس زمنی انتخابات میں ایک دوسرے پر الزامات لگے اور پھر وہ انتخاب ملتوی ہو گیا اینے پچھتر جو ہے یہ پیر ابتخارل حسن شاہ صاحب اور جن کو زائر شاہ صاحب کہتے ہیں ان کی وفا سے یہ سیٹ خالی ہوئی ہے تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ کی آبادی کا یہ حلقہ ہے جس میں ساڑھے تین لاکھ کے قریب جو ووٹر ہیں ڈسکا کی ایک اپنی اہمیت ہے کیونکہ کسی زمانے میں جب متحدہ ہندوستان تھا تو زمانے میں بٹالہ ذریع الات کے لیے مشہور تھا اب ڈسکا جو ہے پاکستان میں ذریع الات کے لیے مشہور ہے اور یہاں پر اب یہ جو کانٹسٹ ہو رہا ہے زائر الاشنشاہ صاحب کی بیٹی ہیں نشین افتخار اور ان کے مقابلے میں علی اسجد ملی صاحب تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں تو نون اور تحریک انصاف کا یہ جو آمنہ سامنا ہے یہ بڑا دلچسپ اس لیے بھی تھا کہ سینٹرل پنجاب کے اندر تقریباً ساری سیٹیں خاص کر جو گجرہ والا ڈبیئن ہے وہ ساری کی ساری مسلم لیگ نون جیتی تھی اس لیے اگر یہ سیٹ جو ہے تحریک انصاف اس پہ اچھے ووٹ لیتی ہے یا جیتی ہے تو یہ بڑا حیران کن واقعہ ہوگا اور مسلم لیگ نون کا یہاں بہت بڑا ہولڈ ہے ڈسکا شہر میں بالخصوص اس کی سٹنگت پائی جاتی ہے یہاں ڈسکا میں مغل برادری ہے جاتوں کی کئی گوست جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں گرائے ہیں چیمے ہیں باجوے ہیں ملی ہیں بھلی ہیں اور یہ ساری گوتھ جو مل کے اچھی خاصی چارڈ برادری کو سٹنگ کرتی ہیں دوسری طرف ڈسکا شہر کے اندر بہت سی دوسری برادریوں بھی جو ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کی سپورٹر ہیں اور خاص کر وہ دستکاری اور بہت ساری فیکٹریوں کے اندر ان کا جو ہے چھوٹی چھوٹی ڈومیسٹیک اور گھریلو دستکاری ہے اس کے اندر وہ انوالو ہے آئیے آج چلیں اینے پچھتر کے امیدواروں سے ملنے جہاں کی صورتحال معلوم کرنے خود ان کی زبانی اور دیکھنے کے کیا صورتحال ہے ان کی انتخابی کمپین کیسی چلن رہی ہے اور آلٹی میڈلی یہ کس طرف جائے گی یہ بھی سنتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار برائے اینے سیونٹی فائیو سیدہ نوشین افتخار کی رہائش کا آلو مہار شریف ٹسکا میں ہے وہ دروازے پر آ کر استقبال کیا روحانی درگاہ آلو مہار شریف سے تعلق آپ کے دادا پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب اور آپ کے والد زائر شاہ صاحب دونوں سیاست کرتے رہے یہ فرمایا کہ آپ سیاست میں اپنے شوق سے آئی ہیں یا مجبوری بن گئی تھی مجبوری تو میں ٹرم میں اس کو نہیں کروں گی شوق آپ کو پتا ہے کہ اگر والد ڈاکٹر ہو تو بچے کو بھی شوق ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹری بنوں تو جس طرح دادا با اور والد صاحب بھی اس سیاست میں ہی رہے ان کا بھی ایک پارٹ انہوں نے پلے کیا ہو گیا ہے تو میرا بھی یہی شوق تھا شاید تو اب جب موقع ملا والد کی وسیحت بھی ماں کا حکم بھی تو اس سیاست میں آنا پڑا آپ خود بینکر بھی رہی ہیں اور ظاہر ہے اس کے بعد آپ ہاؤس وائف ہو گئیں اب یہ رول کیسا لگ رہا ہے پبلک لائف کا لوگوں کے پاس جانے کا مشکل لگتا ہے یا اتنا مشکل نہیں لگتا میں کہوں گی جی it's very challenging ایک ایسے گھر سے جانا جو ایک مذہبی فیملی بھی تھی ایک سیاسی فیملی بھی تھی اور ہمارا اس ڈسٹرک میں جہاں میں پی ایم ایل این نے پہلے کسی عورت کو نمائندگی کا موقع بھی نہیں دیا تو میرے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ یہ کہ مشکل کیونکہ دو جوبز already کر چکی ہوں میں تو رسپونسیبیلٹی کو نبھانا جانتی ہوں پی ایم ایل این کا الیکشن لڑنا کتنا مشکل ہے آج کے حالات میں اور آپ کو کیا کیا مشکلات درپیش آئیں پی ایم ایل این کا اپنا ایک نظریہ تھا الیکشن لڑنا مشکل نہیں لگا مجھے لیکن جو پی ٹی اے کی کار کردگی ہے اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کرو تو شاید بہت آسان بھی تھا ان کی کار کردگی کی وجہ سے مجھے وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو کہ شاید ایک گارمنٹ میں ہونے کا ان کا اثر زیادہ ہوتا لوگوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر اس الیکشن میں جو کہ ان کی تکلیفیں ہیں جو کہ ان کو مسائل درکار ہیں انہوں نے مقابلہ اس لیے بھی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کے حلقے کے نتائج کو مصرط کر کے دوبارہ ووٹنگ کا حکم دیا آپ کے لیے کتنا ریلیف تھا بلکل جی آپ سب نے دیکھا ٹی وی پہ بھی یہ ویڈیوز چلیں ای ٹی اے کے اپنے جرہ نمائیں انہوں نے بھی اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹس پہ یہ چیز کی وضاحت کی ہے کہ ڈسکا میدان جنگ بن چکا تھا لوکل مشینری اگینٹس یوز کی گئی اور وہ کیمپین سے لے کے پولنگ ڈیر تک ہمارے اگینٹس رہی عوام کو ان کا حق جو ووڈکاس کا تھا وہ نہیں ملا اور ای سی پی نے جو فیصلہ لیا میری اپلیکیشن بھی یہی تھی کہ ڈسکا میں ری پول کر آیا جائے اس کی وجہ لوگوں کا آپ نے تھوڑا لیٹ یہ چیز کی ہے فوراں یہ نہیں کہا فوراں آپ نے یہ کہا کہ چند ہلکوں کی جو ہے وہ پولنگ کروائی جائے کچھ ایسا ہے آپ کے موقف میں فرق میں نے جب اپلیکیشن تو وہاں جب میں آرو آفس تھی وہاں پہ جب ریزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں آپ کو تب فیکس ان فگرز جو ہیں وہ کلیر ہوتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ وہ کاسٹنگ اس طرح نہیں ہوئی جو ایک ہلکے میں یا ڈسکا سٹی میں ہونی چاہیے تھی میں نے ساتھ ساتھ چیزوں کو مانیٹر کرتے ہوئے ہی ڈسینز لیے مجھے پتہ چلا وہاں پہ کہ دو بچے جو ہیں وہ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں ایک بچے کو اور گولی بھی لگ گئی تو کیا اگر ڈسین ری پولنگ میں میں گئی ہوں وہ میری اپنی ذات کے لیے تھا وہ پاکستان کی عوام کے لیے وہ ڈسکا کے لوگوں کے لیے ان کا وہ کانفیڈنس ری بیلڈ کرنا ہے جو کہ انہوں نے نائنٹین کو لوز کر دیا کیا عوام دوبارہ ری پول کے لیے نکلے گی کہ جب ان کو پتہ ہے کہ گولیاں چل جائیں گی ہماری جانے جا سکتی ہیں تو آپ کیا کانفیڈنس بیلڈنگ میرز لے رہی ہیں اس کے لیے اداروں کو اپروچ کرنا تھا ای سی پی کو اپروچ کیا گیا اپلیکشن دی گئی کہ ہمیں یہ ری پول دوبارہ دیں یہ ری الیکشن دوبارہ ہو ایک طرف تو ریگنگ بھی ہے وہ انتظامیاں بدل گئی جو پچھلی انتظامیاں تھی کیا آپ مطمئن ہیں بلکل پولیس کا جو عملہ ہے وہ سارا تبدیل ہو چکا ہے جو لوگ رہتے ہیں جن کو تبدیل ہونا چاہیے ان کے اگینس بھی ہم نے اپلیکشنز جو ہیں وہاں پہ جمع کروا دی ہیں سیدہ نشین افتخار اگر پالیمان کی رکن بنتی ہیں وہ کیا تبدیلی لائیں گی اپنے میں اور اس حلقے میں سر تبدیلی کی تو سب کو بہت ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا چینج ہونا چاہیے اور چینج آنا بھی چاہیے لیکن پوزیٹیو آنا چاہیے تو میں اگر جاتی ہوں مجھے اگر یہ موقع ملتا ہے تو پہلے تو میں ومن ایمپارمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہوں گی رسکے کی اگر کچھ کام جو ترقیاتی کام رہتے ہیں ان کے لیے بھی کام کرنا چاہوں گی بیسکلی ایم این اے کا کام لجیسلیشن بھی ہے اور میں چاہوں گی کہ میں اس کا بھی پارٹ بنوں تاکہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی ترقی میں میرا نام بھی ہو انشاءاللہ آپ کے والد کی کونسی کوالٹی آپ میں آئی ہے اس کو آپ بڑے فخریہ بتائیں اور کونسی ان کی جو خامی تھی وہ آپ نے رد کر دی میں کہوں گی جی وہ بہت ہارڈ وکنگ تھے ان کی شاید دس پرشنڈ بھی خوبیاں میرے میں آئیں تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ I'll feel proud لیکن وہ بہت ہمبل انسان بھی تھے آجز تھے نمازی تھے پانچ وقت کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا آج میں جب جاتی ہوں میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہوں اور وہ ان کو یاد کرتے ہیں تو دعا کرتی ہوں ان کی طرح بنوں لیکن شاید ایک خوبی جو میرے میں آئی ہے وہ maybe وہ ہارڈ وکنگ بہت تھے responsible تھے تو میری ایک ان کی وہ quality آئی ہے لیکن لوگ جو یہ میرا تاثر ہے کہ میں شاید تھوڑا غصہ زیادہ کرتی ہوں وہ غصہ نہیں کرتے وہ بھی پہلے بہت کرتے تھے اچھا میری شاید اپنی لائف میں ان کو غصہ کم کرتے دیکھے وہ کہتے ہیں کہ آپ جذباتی ذرا maybe جو females ہیں وہ emotional زیادہ ہوتی ہیں مسلم لیگ نون میں گزارا تو مسلم لیگ نون کی جو commitment ہے یا جو اس کی سیاسی وابستگی ہے اس کے ساتھ آپ کا کتنا لنک ہے صرف آپ وراستی طور پر عددہ جو ہیں وہ آپ کو ٹکٹ مل گیا ہے یا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ آپ سیاسی طور پر بھی مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں میرا خیال ہے کہ میں دو ہی لیڈر مانتی ہوں اپنے لیے تو ایک تو میاں محمد نواشیف صاحب کو اور ایک اپنے والد محترم کو واقعی بستگی بالکل ہے بائے برت ہی کہوں گی شاہ صاحب کے الیکشنز میں میں چیف پولنگ آفیسر بنتی تھی تو اس وقت سے اور ان کو اسسٹ کرنا ان کی پلیٹیکل ڈیسینز میں اور ان کی باتیں سننا اور پارٹی کے ساتھ ان کی واقعی بستگی دیکھ کر شاید میرا بھی وہی جذبہ ہے جو ان کا تھا آپ ظاہر ہے شادی شدہ ہیں کتنے بچے ہیں کیا آپ ہاؤس وائف تھی تو اچانت ہاؤس وائف سے نکل کے یہ جو پریکٹیکل سیاست ہے یہ کتنا مشکل لگ رہا ہے آپ کو فرینکلی مشکل نہیں لگ رہا جو مشکلات تھیں شاید وہ میں گزر چکی کتنے بچے ہیں میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ میری بیٹی گیارہ سال کی ہے بیٹا میرا سات سال کا ہے اور دونوں سکول گوئنگ ہیں بینک آف پنجاب میں میں ریجنل کالٹی ایک ہلکہ بہت زیادہ اہمیت بھی رکھتی ہے اور وہ ضروری بھی ہے تو کوشش کروں گی کہ ان کو منیج کروں لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو مجبوری میں سیاست میں آگئی ہیں کیونکہ آپ کے خاندان کا کوئی مرد نہیں تھا تو اس لیے آپ کو ٹکٹ مل گیا اور آپ آگئیں پتہ نہیں آپ کی کتنی کمیٹمنٹ ہے میں اگر کہوں گی کہ جن لوگوں نے وہ الیکشن کا دن دیکھ لی ہے 19 فیبرری اب ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے ایک فرق پہ ایک جنڈر کے فرق پہ کہ ایک میل جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے اور فی میل نہیں ہے تو میں چاہوں گی کہ لوگ اپنا نظریہ بدلیں بیٹا بیٹی میں فرق کرنا بند کر دیں لوگ یہ جو ڈسکا میں اس دن کمزوری نظر آئی کہ ایسے لگتا تھا کہ پی ٹی آئی نے آپ کو کرپل کر دیا ووٹنگ کم ہونے دی ڈسکا شہر میں تو کیا یہ آپ کی کمزوری نہیں تھی کیوں آپ کے لوگ کیوں نہیں نکلے آپ کے لوگوں نے کیوں ریزسٹ نہیں کیا دروازے جب پولیس نے کھولے ہی نہیں جب دروازے لوگ کر دیے گئے پولیس لاتھی چارج کر دی رہی لیکن پھر بھی لوگ لائنوں میں لگے رہے اور ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ ایجیٹیڈ کرتے رہے تو لوگوں نے ساتھ دیا تو ہم ڈسکا سٹی جیتے ہیں سارے پولنگ سیشن بند ہونے کے باوجود ڈسکا کی لیڈ ایٹ تھاؤزنڈ ووٹ آئی ہے جبکہ ووٹ کاس ٹرن آؤٹ بھی کم تھا تو یہ نہیں ہے اس طفعہ کیا آپ زیادہ ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں میں انشاءاللہ میں چاہتی بھی ہوں کہ لوگ گھروں سے جو ہے وہ خوف کے بغیر نکلیں ان کو ایک پر امن جو افضاء ملے تاکہ وہ ووٹ کاس کریں ان کا وہ ڈائر ختم ہو کہ ان کو اپنی جان کی حفاظت بھی ملے اور ووٹ کاس کرنے کا حق بھی ملے آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست پسند ہے جارہانہ یا مین شہباز شریف کی مفاہمانہ سیاست میں کہتی ہوں کہ دونوں ایجز بہت ضروری ہیں آج کل کی سیاست میں ایک بڑا آپ کو سمجھانے والا اور ایک بچہ جو اس کو کہہ رہا ہے دونوں میں اپنی اپنی جو ہیں وہ اپنے طریقے کی صلاحیتیں بھی ہیں اور لیڈر جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایک گھر میں موقتر اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہم تو بلیسٹ ہیں شاید پارٹی کہ ہمیں سمجھانے والے لیڈرز بھی ہیں اور حوصلہ دینے والے لیڈرز بھی ہیں یہ بچی بڑی سمجھدار غیور اور شریف بہیمت ہے بولڈ حر لحاظ سے یہ اس کے والد کی بسیت تھی جی جی وہ اسمبلی میں بھی جا کے کہا تھا پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ خوزانہ ہستاگر میں نہیں بچتا مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو نوشین کو ایمینے کی سیٹ دے دے تو پھر میں نے سوچا کہ ان کی وصیت توڑنی نہیں چاہیے یہ وصیت پھولا دینا گھنا ہے جی میں ارسے کہتی ہوں کہ آپ بہادر بنیں آپ حوصلہ رکھیں حمد رکھیں حمل مزاجی اختیار کریں بھائی کے امران ناشتہ کیا اللہ کا شکر ہے کہ مطلب ہمیشہ سے ایک ہمارے گھر میں بھی اور ہماری فیملی میں بھی یہ ایک لیڈنگ رول کرتی رہی ہے کیونکہ ہمیشہ سے سب سے بڑی یہی تھی تو والد صاحب کے ساتھ اس نے شروع سے مطلب آنا جانا کرنا اور تب اس کے بال چھوٹے تھے کوئی بیٹا سمجھے تھے جس طرح کا احترام میرے والد صاحب کا تھا مطلب کیونکہ جب بھی ملاقات ہوئی میاں صاحب کے ساتھ مریم باجی کے ساتھ حمدہ بھائی کے ساتھ تب ساروں نے یہی بات کی کہ آپ لوگوں کے گھر کے لیے ہمارا جو احساس ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کو ہی لیتے ہوئے جب انہوں نے تو انہوں نے ہمارے سر پہ چفقت کا ہاتھ رکھا انہوں نے ہمیں بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ زارشاہ صاحب کی امانت ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے گھر کی ہی ٹکٹ ہے اور آپ کے گھر میں ہی رہے گی اور اسی پہ پارٹی ایک کامات پہ چلتے ہوئے میری بہن نے لبیکہ اور میں اس کے ساتھ تھا گھر سے روانہ ہوئی دربار علو مہار شریف پہنچیں دعا کی دسکا سٹی میں رکنے پنجاب اسمبلی میاں زشان رفیق کے دیرے پر آئیں ہلکے کے یو سی چیئرمین اور کانسورس کے ساتھ کاررم میٹنگ کی اور انتخابی لائے عمل پر تبادہ خیال کیا میں بڑی ہوپ فول ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ دس سپریل کو جو ہیں وہ فائنل انشاءاللہ جس طرح ہم نے ان کا پہلے بھی مقابلہ کی ہے اور اللہ نے ہمیں فتح بھی دی کامیابی بھی دی ان چوروں کا مقابلہ کرنے کا دوبارہ موقع بھی مل رہے ہیں میانوار شریف میشوار شریف میل رکھا تارشا میل رکھا موسیقی 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 سترہ کے علاقے میں یونین کانسل چیرمن چودری آصف اجاز سندو کے ٹیرے پر آئے رول کی تھاپ پر کارکنان نے بھنگڑے ڈالے موسیقی چاندر پہنائی گئی موسیقی خواتین کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی موسیقی دوپہر کا کھانا کھایا موسیقی موسیقی شام کے وقت پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار علی اسجد ملی سے ملنے والا گاؤں میں ان کے ڈیرے پہنچے موسیقی خود استقبال کیا چارکنان 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 موسیقی چارکنان چارکنان موسیقی 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 آئندہ پولنگ سکریم کا لائے عمل بنایا موسیقی 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 تو جب مجھے انہوں نے سیاست میں وہ لائے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ جانسی مرضی پارٹی تم جوائن کرو اور اس وقت مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا ہوا تھا میں چوبیس پچیس سال میری عمر تھی جب مشرف صاحب نے پاکستان فرش کا نعرہ مارا نا تو مجھے بہت زیادہ اپیل کیا میں اسی لیے ملک سے باہر بھی نہیں گیا میرے جو کمپیٹریٹس تھے وہ سارے ہائر ایڈوکیشن کے لیے بھی گئے یا پڑھنے گئے یا بزنس کے لیے گئے میں اپنے ملک کے لیے یہاں رک گیا اور یہیں پہ بس گیا اور کوشش کی کہ الحمدللہ نہ جھوٹے پر چیک رہا ہوں نہ رشوت لوں بلکہ یہ تو کوشش نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑا شکر ہے کہ ابھی تک اس چیز سے ہم پاک ہیں کہ ہم ایک آٹھ آنے کے بھی کسی کے دیندار نہیں ہیں کسی بھی ماملے آپ نے تو حکومت کا مزہ بھی چک رکھا ہے وزیر رہے اور اس کے بعد مختلف حکومتی عدوں پہ مختلف جگہوں پہ کام بھی کیا ہے تو حکومت میں رہے کہ کتنا آپ لوگوں کا کام کر سکے کیا آپ کے حلقے کے لوگوں کو اس کا کچھ فائدہ ملا بطور وفا کی وزیر بہت زیادہ ملا جی اور خاص کر کے جو ہمارا ہب ہے ڈسکہ شہر کو اس کو تو ہم نے تبدیل کر دیا تھا جی ہسپٹل بنایا جو کہ اس وقت پنجاب کا بیسٹ پرفارمنگ ہسپٹل ڈسکہ کا ماشاءاللہ اور ہم نے ڈسکہ کا پل بنایا وہاں پہ چار چار گھنٹے ٹرافک جام رہتی تھی اور ہماری ایمبلنسز بھی وہاں پہ کروس نہیں کر سکتی تھی بلکہ ڈیٹس ہو جاتی تھی ایمبلنسز میں کوئی کروس نہیں کر سکتا تھا پورے ڈسکہ میں ہم نے سوئی گیس ڈالی اور اور میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں شاید پہلا بندہ تھا جس نے شہر سے باہر یہ سوئی گیس کو متعرف کرایا اور میں کہاں تک وہ کلاس والا تک اور یہاں سے بوبکا والا بڑی ایگل اوٹیاں تک اوٹیاں تک کہاں کہاں تک گیس نہیں لے کے گیا ہم نے گرلز کالج کو ماسٹرز کا درجہ دلایا اس کا ہوسٹل بنایا ہم نے اس وقت یہ موبائل فونز نہیں ہوتے تو پی ٹی سی ایل کے جو سارا ایکوپمنٹ تھا وہ یہاں پہ لگا اس کا بہت بڑا یہاں پہ سسٹم بنا ہم نے سیوریج کا بہت زیادہ کام کیا کیونکہ اس وقت ڈبلی او ایچو کی رپورٹ آئی تھی کہ اگر ڈسکہ شہر کی سیوریج نہ ڈلی گئی تو ہیپیٹائٹس سی سے آدھا شہر مار جائے گا بیکاوز جو ہمارا گندہ ٹوائلٹ والا پانی تھا وہ ہمارے اس میں مکس ہو رہا تھا وہ ہم نے ٹھیک کیا اب اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی ضرورت آگی ہے انہوں نے تو کچھ کیا نہیں یہ وہ دور تھا اب اس دور میں اللہ کے فضل و کرم سے ہارنے کے باوجود ہم نے اپنے ڈسکہ کے لیے چیف منسٹر پنجاب سے ایک یہ جو سینٹر ہوتا ہے آپ کا فرسٹ ایڈ والا ہم نے وہ منظور کروا لی اور وہ اربوں روپے کا انشاءاللہ پروجیکٹ ہوگا آپ جنرل مشرف کے ساتھ رہے کیوں لیگ کا حصہ رہے اب تحریک انصاف کا حصہ کیا فرق محسوس کرتے ہیں فرق میں یہ محسوس کرتا ہوں جی کہ جنرل مشرف میرے خیال سے بلکل ایک پیٹریٹ تھے مجھے اس میں کوئی شک والی بات نہیں اور چودری برادران بہت ہی اچھے لوگ ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں بلکہ سیاست کرنے کے لیے سب سے مزے دار اگر کوئی گھرانا ہے تو ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ رواداری میں بڑا بلیف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میرے ان کے بڑے عسان بھی ہیں اور بڑی مہربانیاں بھی ہیں اور میں ہمیشہ ان کا مشکور ہوں اور ویل ویشر ہوں اب جب آپ خان صاحب پہ آ جاتے ہیں نا تو یہ ایک لیڈر ہے جو لیڈر ہے نا اس کا نشہ اپنا ہے you want to follow him you want to believe in him یہ بڑا فرق ہے یہاں پہ ایک نشہ ہے ایک تبدیلی کا خواب ہے ایک سوچ خان لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا نہیں میرے خیال سے عمران خان جیت چکا ہوا ہے اس نے لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کو گھروں سے باہر نکال دے بہت بڑا کام کیا ہے خان نے ایک تیسری فورس دو اتنی بڑی جماعتوں میں سے نکال کے اس مافیا میں سے نکال کے لے آئے ہیں موسیقی 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 وڈالا سنوہ میں سابق نازم چودری وحید میو کے ڈیرے آئے موسیقی گل پاشی کے ساتھ پرتپاک استقبال کیا گیا موسیقی 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 ہم نے پچاس ہزار ووٹ پشلی دفعہ سے زیادہ لیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مو کٹر نہ لی گالے پنجا ہزار ووٹ تُسی او بوتو پننے نہیں جیرے کچھ سوچ ہوئے نہیں سکتے سنگھے بوتو پننے جا سکتے ایسے واسطے ہیں ننم موت پہن دیئے کہ سینٹرل پنجاب چو جو حالیہ انتخاب ہوا اس میں آپ پر دھاندلی کا الزام لگ گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ پریزائیڈنگ افسر وقت پر ہی نہیں پہنچے اور آپ کے لوگ انہیں لے گئے تو اس پہ اب کیا کہیں گے اس پہ تو جی میجے تو اب ہسی آتی ہے بکوز سارا کچھ جو ہے نا وہ کوٹ میں اوپن ہو گئے جس کو کہتے ہیں ننگا ہو گیا وہ کوٹ میں ننگی ہو گیا یہ تمام فیکٹس جو پریزائیڈنگ افسر کا الزام ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ الیکشن کمیشن کی ٹیوٹی کر رہی ہے سرکاری ملازم ہے اگر میں ان کو کسی طرح اٹھا کے لے جاتا ہوں چلیں ایک ہو دو ہو تو کوئی بندہ کوئی سوچتا بھی ہے بیس پریزائیڈنگ افسروں کو بیس پولیسٹیشن سے آپ کیسے اٹھا سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جس دن الیکشن ہوا ہے سیم ڈے یعنی کہ اس دن ماننگ میں پروینشن الیکشن کمیشنر کو بھیجا گیا یہاں پہ ڈسکا میں وہ یہاں پہ بیٹھے اور تمام انتظامیاں کی موجودگی میں ایک ایک پریزائیڈنگ افسر کے ساتھ الیدہ الیدہ انٹرویو کیا انہوں نے اور ان کی تفتیش کی اور جنہوں پریزائیڈنگ افسر سیڈ کہ ہمیں کسی نے نہیں اٹھایا جو لوگ جن کو کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا گیا وہ خود کہتے ہیں جی ہمیں کسی نے نہیں اٹھایا اور ہم باقی لوگ کہتے ہیں جی نہیں ان کو اٹھایا تھا ریزلٹس میں کوئی رد و بدل ہوا تھا نہیں ہوا تھا میرے پاس لیٹر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے جو ہمیں فارم فورٹی فائی دی ہیں وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے اور ان پر انگوٹھے بھی نہیں لگے ہوئے پریزائیڈنگ افسر کے کچھی پرچیوں کے اوپر انہوں نے جا کے وہ دکھا دی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ریزلٹ یہ ہے جو ہم نے پانچ ان چودہ میں سے جمع کر آئے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا جو ٹیلی بھی کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ٹوٹل تھے تئیس انہوں نے جو جو فرسٹ ایف آئی آر جو کٹھی تئیس انہوں نے ڈیمانڈ کی اس کے اوپر کوئی فائرنگ کا ذکر نہیں ہے کوئی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے ایون دو کہ جو دو بچے شہید ہوئے ان کا بھی ذکر نہیں ہے تئیس میں سے تین تو آر او نے ٹھیک کر دی ہے کسی میں دو ووٹوں کا فرق تھا کسی میں ایک ووٹوں کا فرق تھا ٹوٹل میں تو وہ انہوں نے کہا پریزائیڈنگ افسر ٹھیک کر دے گا تو وہ نکل گئے چھے باقی رہ گئے بیس چھے وہ تھے کہ جن پولنگ پریزائیڈنگ آفسرز کو اٹھایا گیا تھا اور ان کے وہ ردو بدل کیا گیا تھا جو جمع کرائے تھے وہ سیم نکل آئے اندازہ لگائیں آپ وہ بھی سیم نکل آئے پیچھے رہ گئے چودہ چودہ کے اوپر پانچ ہم نے ان کو دے دیئے اس کے اوپر بھی کوئی نہیں اب جو نو ہیں وہ سچے ہیں اور چودہ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں آئے سارے اپنے اعادے پونے گھنٹے کے بعد ہیں یعنی کہ صبح پانچ بجے پہنچنا شروع ہوئے ہیں تو اب ان میں سے سچ کون بول رہا ہے جو ان کو سوٹ کر رہا ہے وہ سچے ہیں جو ان کو سوٹ نہیں کر رہا اور ریزلٹ وہ جھوٹے ہیں ان کو اگوا کر لیا گیا اور ٹیمپر کر لیا گیا آروہ نے تین بجے رات کو چیف الیکشن کمیشنر کو میسج کیا کہ میری جان کو خطرہ ہے question کریں آروہ سے کہ اس کی جان کو خطرہ تھا کہ نہیں جب چیف الیکشن کمیشنر نے ہیرنگ میں ان سے پوچھا کہ آپ نے تو ہمیں پینک کر دیا تھا تین بجے کے آپ کی جان کو خطرہ تھا تو کیا آپ کی جان کو خطرہ تھا دیکھیں ایک کورٹ میں بھی بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس کا احترام کرنا ہم سب پہ واجب ہے مگر میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی میری پی گریڈ سے اوپر کوئی سکیم تھی جس کے بیچ پہ ہمیں یہاں پہ بکرا بنایا گیا کیا مقصد کیا تھا؟ میں نہیں جا سکتا مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا تھا کہ ہمارا ریزولٹ اناؤنس ہونا چاہیے تھا جو صدیوں سے طریقہ ہے ان کے پاس تین سو ساٹھ فارم تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشنز ہیں تین سو ساٹھ فارم فورٹی فائیوز ویڈ پریزائیڈنگ آفسرز پہنچے ہیں ویڈ مورے، ٹھپے، انگوٹے، ایوریتھنگ سب کچھ ٹھیک تھا تو ان کے اوپر لازم تھا کہ یہ میرا ریزولٹ اناؤنس کرتے یہ دھکا کیا گیا تین سو چالیس پولنگ سٹیشنزوں کے اوپر تو نون لیگ والوں نے آر او کے سامنے بلکہ آر او کی ریپورٹ میں فیصلے میں لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے ڈیٹیل فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا تین سو چالیس پولنگ سٹیشنز کا تو انہوں نے کہا جی بچ ٹھیک ہو گیا یہ تو ریزولٹ ٹھیک ہیں یہ ریزولٹ آپ کر لیں بیس جو ہیں کیونکہ وہ دور کے جو تھے ہمارے سٹرونگ اول جو تھے ان کے روک دیں اور ان کے پولنگ دوبارہ کرا دیں جیسے ہی عمران خان نے کہا کہ آو یار دوبارہ میچ کن لو یہ ایسے بھاگے ہیں وہاں سے اور مریم بی بی تو توبہ یعنی کہ صبح اڑتی ہیں تو ڈسکا اور رات سونے سے پہلے بھی ڈسکا ہی ان کے خواب میں آتا ہے اس دن سارا دن مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ چلتا رہا کہ ڈسکا میں فائرنگ ہو گئی ووٹنگ کا ریٹ کم ہے پولنگ بند ہو گئی وہ ایسا کیوں وہ رات انہوں نے دو درخواستیں دی اسی رات کو دونوں درخواستوں میں نون لیگ نے یہ نہیں کہا کہ ایریل فائرنگ کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہوا ہے انہوں نے یہاں نہیں کہا لیکن ہوا ہی تو صحیح ہوا ہی دیکھیں گویند کے میں ہوا وہاں پہ دو بچے ہمارے شہید ہو گئے ٹھیک ہے مارا نون لیگ والوں نہیں ایک ان کا اپنا شہید ہو گیا ایک ہمارا شہید ہو گیا ٹھیک ہے میرا پولنگ ایجنٹ تھا ماجد اللہ بکشے ٹھیک ہے وہ شہید ہو گیا جام کے میں لڑائی ہوئی ٹھیک ہے ادھر ڈسکا کے دو یا تین جگوں پہ جو ہوای فائرنگ ہوئی اور اس کو بیس بنا لیا گیا کہ آپ تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشن جو ہیں اس کو کل ادم قرار دے دیں بکوز سارے پاکستان کا فوکس اس پہ تھا پورے میڈیا کا فوکس اس کے اوپر تھا اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے انسیدنس تھے یہ بریکنگ نیوز بن رہے تھے اگر یہ جنرل الیکشن میں یہ معاملات ہوتے تو کسی نے بھی سوائے ہمارے جو انفورچنیٹ ڈیتھ سوئی اس کے علاوہ باقی تو یہ انفورچنیٹلی یہ سوپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی مگر اللہ تعالیٰ اس کلچر کو بدلے ہم بھی اس کلچر کو بدلے مگر یہ جھڑپیں اور یہ ہوای فائرنگ اور یہ انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی یہ ہمارا کلچر بن چکا ہوا ہے مجھے کوئی الیکشن بتا دیں کوئی ایک الیکشن بتا دیں جہاں پہ آپس میں لڑائی نہیں ہوتی ہے کوئی ایک ایک ووڈ کی اوپر لڑائی ہو جاتی سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس دن کافی سارے پریزائیڈنگ سولہ ستارہ پریزائیڈنگ افسر صبح کے ٹائم کیوں پہنچے ان کو کون لے گیا تھا کیا واقعی آپ کا کوئی اس میں رول تھا یا پولیس کا رول تھا پھر الیکشن کمیشن نے پولیس افسران کے خلاف ایکشن لیا ساری انتظامیاں کے خلاف ایکشن لیا کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا تھا وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں لے کے گیا اب اس میں میں آگے کیا جسٹیفکیشن دوں آپ نے کہا کہ وہ لیٹ کیوں آئے پولیس کا رول تھا نہیں کوئی رول نہیں تھا میرے مجھے نہیں پتا پولیس میرے مطاعت نہیں تھی پولیس الیکشن کمیشن کے مطاعت تھی اگر آپ میں آپ کو ہلکہ آپ نے آج پھرا بھی ہے ہمارا آپ نے کہا بھی کہ بہت لانگ ڈسٹنسز ہیں بہت زیادہ لانگ آپ کلہ کالر والا ہو کے بھی آئیں کلہ کالر والا سے آگے میرا گاؤں ہیں گھٹیا لیا اور داتا زید کا اور کوٹلی تاڑر اور یہ جہاں کہ یہ پولنگ سٹیشن ہے ابھی آپ میرے ساتھ شہر جا رہے ہیں جب آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ ایک آنس بھی دھند کی نہیں ہے اور ہمیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے ہمیں ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے لگتے ہیں وہاں سے یہاں پہنچتے ہیں نورمل روٹین میں ٹھیک ہے سر اس دن آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے میں آپ کو حلف دے سکتا ہوں اس بات پہ اتنی دھند تھی ساڑھے پانچ یا چھے بجے تو موٹر وے بند ہو گئی تھی ہماری سیارڈ کور موٹر وے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ چیک کروا لیں ان کے ریکارڈ سے اتنی دھند تھی کسی کی گاڑی گر گئی کسی کا کچھ ہو گیا ایرنڈ نو ان کے کیا یہ ان کے اپنے حکومتی یا الیکشن کمیشن کے معاملات یا حکومت کے معاملات میرا ایز ایک کینڈیڈیٹ اس میں کیا رول ہے ایم اے نے منتخب ہو گئے تو کیا تبدیلی لائیں گے ایوان میں حکومت میں حلقے میں سر سب سے پہلے ختم نبوت یہ میری فیملی کا راہ ہے آپ میرے گاؤں جائیں آپ کو پتا لگے گا اور اس کے اوپر میں نے کمپرمائز نہیں کرنا اور میں نے اس کی یہ ایشو جو ہے یہ اور اٹھانا ہے اس قوز میں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو موجہ ہو جانگیاں نا جی بخشے گے سارے انشاءاللہ نمبر ون نمبر ٹو ٹراما سینٹر ہے جی ڈسکہ شہر کا وہ بن جائے جی تمہاری چار تسیلوں کو لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ابھی جو جاتا ہے یہاں پہ اس کو کہتے ہیں جی یا گجران والا چلے جائیں یا لہول لے جائیں ٹراما سینٹر سی ایم نے اس کی اپروول دے دی ہے جو جن گاؤں کی میں ابھی بات کر رہا تھا کلہ کالر والا اور یہ ساری جہاں یہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ گیس آئی گی اللہ کے فجل و کرم سے میں نے اس کی گیس سی ایم سے اپروول کرا لی ہوئے اس کے پیسے بھی آگئے ہیں سوئی گیس کے پاس اچھا الحمدللہ اگر ایم اے بن گئے تو وزیر بننے کا کتنا چانس ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ کے بعد میری لیڈر کی مرضی ہے اگر اس نے مجھے قابل سمجھا تو ضرور بنیں گے پنجاب میں ڈیوٹی دی ہوئی تھی جی میں چیئرمن تھا پی ایس پی اے کا پنجاب سوشل پرٹیکشن آتھورٹی یہ باہمد بزرگ اور یہ تمام جو معذوروں کا اور بزرگوں کا اور بیواؤں کا یہ جتنے پروجیکس ہیں یہ سارے میں نے شروع کیے جی الحمدللہ تو کتنا چانس ہے وزیر بننے کا آئی ڈانڈو جی میں اس کی اوپر کیا کومنٹ کروں گی میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے اور ان کی میرے سے سرٹن ایکسپیکٹیشن ہیں اور وہ ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہے کہ میں بھرتی پہ ان سے پیسے لے کے بھرتی کرا دوں گا میں ٹھکے داروں سے پیسے لے کے ان کو بھی ٹھکے دلوا دوں گا اور تھانے داروں کی جھوٹے پرچے اور ونڈیکٹیو سیاست یہ میں نہیں کروں گا یہی ہے نا میرے سے پھر ورنہ مجھے کیوں ہی یہ لاکھوں میں آرہی اسی لئے آرہی نا کہ میں کوئی کنسٹرکٹیو کام کروں گا کوئی پوزیٹیو کام کروں گا سمبڈی آر روڈ ڈسکا میں اکرم مغل کی فیکٹری پہنچے رات کا کھانا کھایا موسیقی موسیقی